عورتوں کے بارے میں عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ بہت بولتی ہیں لیکن میں اس بات سے اس کی اتفاق نہیں کرتی کیونکہ مرد سارا دن بولتے ہیں تو آؤٹ بولتے رہتے تھے یا گوئنگ آن ٹاکنگ ان ٹاکنگ ان ٹاکنگ نور جان کا ہمارے آمد جو تھی اس کو ایسی تھی وہ کبھی گھر ور پہ نہیں بلاتی تھی کہا نہیں کہتی میں یہاں پکتا ہی کیا تو میں تو خود تمہارے گھر آکے کھا لیتی اگر ان کو لگے کہ کوئی مرد کوئی لڑکا کوئی ان میں رومانٹکلی ان سے ملنا چاہ رہا ہے یا پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہے تو وہ مجھے اشارہ کرتی کہ چپ کر گئے بیٹھ جاؤ اور سنتی جاؤ تو پھر وہ جیسی وہ لڑکا ہے تو انہوں نے کہا آج آپ آگے ہیں بڑی اچھی بات ہے مجھے پچیس ہزار روپے کی ضرورت ہے تو اب آپ اتنا بیار کرتے ہیں مجھ سے پچیس ہزار تو آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ریڈیو میرے لیے ایک ہوتی اہمیت رکھنا بالا میں نے خود اس کو بہت اہمیت دیا ریڈیو is a very 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 responsible department and I've always felt it and I always love it I have a passion for radio کیونکہ سب کتے ہیں نا عورتیں بہت بولتی ہیں right میں بہت بہت بولتی ہوں لیکن مرے شوق نہیں کہ میں پروڈیکٹ ہوتی رہوں پروڈیکٹ ہوتی رہوں اچھا یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے جب آپ کا پرائیمی سکول تھا یا بعد کی بات ہے میرے خیال ہے جسٹ ان دو ورچ اف ایٹ جسٹ اسی وقت شروع کیا تھا اچھا اچھا یعنی وہ تو پھر آپ کو پوری طرح زیادہ ہوش نہیں ہوگی نہیں اتنا نہیں چاہتا اچھا ریڈیو کی طرف کیسے آئیں اور کم آئیں عورتوں کے بارے میں عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ بہت بولتی ہیں لیکن میں اسے اس بات سے اس کی اتفاق نہیں کرتی کیونکہ مرس سارا دن بولتے ہیں تو آؤٹ بولتے رہتے ہیں یہ کوئنگ آن ٹاکنگ ڈاکنگ 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 اور اچھا ریڈیو بڑھا ہی بولتی ہے بہت بولتی ہے اچھا بھئی سو وٹ کیا کریں زبان تو نہیں کٹ سکتے اس کی سنو نہیں تو اٹھ کے چلے جاؤ کیسے اور کمرے میں نور جہاں کا ہمارے آمد جو تھی اس کو ایسی تھی وہ کبھی گھر بہر پہ نہیں بلاتی تک آنے کہتی میں یہاں پکتا ہی کیا تو میں تو ہود تو مہرے گھر آکے کھا لیتی تو چلو آؤ پھر کچھ منگوائیں گے کہیں سے جائیں گے پھر اگر ان کو لگے کہ کوئی مرد کوئی لڑکا کوئی ان میں رومانٹک لی ان سے ملنا چاہ رہا ہے یا پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہا ہے تو وہ مجھے اشارہ کرتی ہے کہ چپ کر گئے بیٹھ جاؤ اور سنتی جاؤ تو پھر وہ جیسی بھی لڑکا ہے تو انہوں نے کہا آج آپ آگئے ہیں بڑی اچھی بات ہے مجھے پچیس ہزار روپے کی ضرورت ہے تو اب آپ اتنا بیار کرتے ہیں مجھ سے پچیس ہزار تو آپ کے لیے کچھ بھی نہیں پھر ایک سنتا سا ہوا وہ کہنے لے کہ اچھا جی گھر میں بہت لوگ بیمار ہیں جا کے ان کو جا کے بتائیں یہاں نہیں آپ بیٹھ سکیں گے بس تو پھر وہ چلے بھی گئے لیکن نور جہاں کے ساتھ بہت اچھا وقت بہت بہت اچھا وقت بہت بہت اچھا وقت بہت شاکت صاحب کے زمانے میں بھی شاکت صاحب کا یہ تھا شاکت صاحب کا وہ ہمیشہ سے میرا خیال ہے انہوں نے اپنے آپ کو اونچا سمجھا نور جہاں سے اگر میہ بی بی میں یہ تعلق ہو تو میرا خیال ہے اچھا تعلق نہیں ہے کہ اپنے آپ کو سپیریئر سٹف سمجھے تو بی بی کو شیئی رو ہم Complex کی�ی کی بذيں سے سمجھے بابا سپیریئر سٹف سمجھے گکری ورHi بابا کار سپریئر supper جب میں انتبہ سوچ بہت اچھاق ہم لو کہ ع vrụ اس کو سپریئر سٹف سے آئید رو ganska تحساسtrad IDEBہ میں نے ب siz پہشان rescue سٹف وuite scan Project جیر جدے же اچھا لیں گاڑی باڑی نہیں ہوتی جو میں گاڑی لے جائے گاڑے جان کے لئے جاتے لئے گاڑے ولیا جائے گئی einfach میں ہر براig کی ل Nan assigned اور میں جائے کہ خاسمی ش littل کے آن مات saw اس کے حس mathematی سائے کہ حسństی کا پروڈیوسر ہیارے wsp 개인ی بھی یہ کہ seinen کو پہلے گاڑی ہے میں نے اس کے پینے کہایا میں آئیں میں ہوں اور دن کا ہوں گیا کہاچی پہلے جائیں Stephen ۔ جا لیلے خود کیاوڑے ہدا جائے گاڑی کی اہمیت رکھنا والا میں نے خود اس کو بہت اہمیت دی بہت اہمیت دی اور ریڈیو کے سٹیشن ڈیڈیکٹر نے بھی مجھے بہت بلیز دے رکھی تھی کہ کوئیدن ڈو، ہمارے بے اہدی تعلقات ہیں، ہمارے ریڈیو میں کن کن لوگ ساتھ آپ نے کام کیا زمانے میں کون سے لوگ تھے؟ پوڈیوسرد اور آرٹسٹوں میں؟ شواغ صاحب بھی ہوتے تھے شواغ صاحب بھی ہوتے تھے اور اب اس کو اتنی آدھا رہا ہے بانو آپا ہوتی تھی وہ بھی اپنی جب کوئی نئی کتاب لگتی تھی تو پھر اس میں مجھے کہتی تھی اس کو دے دو اور کہنا کہ اگزرٹس نہ کرے زیادہ ہے جب ٹائم ہو تو پھر پڑے پرنا پھر تب یہ اتنا خراب ہو جائے اچھا میڈم میں نے آپ کے جو ساتھ رنگ پروگرام بچپن میں سنے اس میں آپ بڑی کیجول لیکن ظاہر تیاری کے ساتھ آپ گفتگو کرتی تھی اور بڑے جو کومن موضوعات ہیں جو عام لوگوں کے موضوعات ہیں آپ ان پر بھی بات کر لیتے تھے؟ دیکھیں یہ کرنا ضروری ہوتا ہے اگر سننے والے کہ اس چیئے میں بات کرتا ہے خیال اس میں چیئے یہ رہا زیادہ ایمیت کی طرف کیونکہ اس سے بہر چیئے نہیں مجھے اس کے لیے یہ ہے اس دنیا اس سے پیونٹ تیو سے بات کرتے رہنا چاہیے اور ریڈیو پر میں سومیک بات کروں کہ بہت ریڈیو میں بہت ریڈیو میں رہی ہوتا ہے اور میں انہی ہوا ہے اور کوب دیو مجھتا ہے اور جو ریڈیو میں بات کرتے ہیں میں بھی بہت بولتی ہوں لیکن مجھے شوق نہیں کہ میں پروجیکٹ ہوتی رہوں پروجیکٹ ہوتی رہوں مجھے نہیں شوق میں اپنی بات کروں گے اور قصہ ختم اچھا وہ مجھے یاد ہے کہ آپ نے ایک دفعہ کہا کہ میں آ رہی تھی تو میں نے بیر پوچھے بیر بڑے مہنگے ہیں تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ دیکھیں میں دہات میں رہنے والا ایک بچہ ہوں اور یہ شہر میں رہتی ہیں کہ میں نے گاڑی کھڑی کی تو یہ بھی تو بالکل ہمارے جیسی ہیں تو آپ نے بیروں کی بات کی تو کبھی پنجابی بھی بولی پنجابی بولتے ہوئے میں تھوڑا گریس کہ بولتی ہوں میں پنجابی رواں بولتی ہوں پنجابی لیکن ذرا گریس کہتے ہیں کہ شہر ٹھیک نہیں ہو رہا پتہ نہیں پرنانسییشن ٹھیک ہے یا نہیں ہے مگر میں نے پنجاب میں رہ کر پنجابی کو بہت اہمیت دی اور بہت ضرورت سمجھی کہ اس میں ہم لوگوں کو رواں ہونا چاہیے کیونکہ یہ ہماری زبان ہے ہماری زبان نہیں ہے ہماری زبان پنجابی رہتے ہیں تو پنجاب زیادہ ہے لیکن میں نے یہ سمجھا کہ مجھے سب کہنے میں بہت جانے ہیں مجھے سب کہنے ہیں تم تو پaanج عباریوں کو مجھے سب کہنے ہیں کہ وہ مجھے سب کہنے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ کہہ صاحب وقت ہے کہ انجابی ہے اور باتوں میں سب کہیں کہ ہوں چاہر جانتا ہے یا آپ نے کہا مجھے سب کہتے ہیں۔ میں نے کہا مردوں کی بری عادت سارا دن بولتے ہیں نون سٹاپ بول رہے ہوتے ہیں یہ ڈراما جو ہے آپ کی تعریف یہ نئی تاہر صاحب اور آپ نے مل کے لکھا اس کے بارے میں تھوڑا سا ذرا بتائیے میں نے اس کی بہت تعریف سنی بہت ہی یہ تو جیسے فلم ہوتی ہے نیک تم سے وہ اختیار کر کے ہر طرح ہر آدمی جا رہا تھا جائے ٹکٹ خریدے اس میں جائے کرے بہت ہم خود بھی اس میں آپ نے پرفارم بھی کیا نا اور یہ بہت اس کی شورت ہے اچھا تو نئیم صاحب سے کیسے ملاقات ہوئی اور کیسے شادی ہوئی نئیم صاحب جو تھے وہ اس زمانے میں میرے والد الہمرا آرٹس کاؤنسل کے سیکٹری تھے کہ کیا تھے تو یہ سب لوگ آتے تھے اور میرے والدوں سے بہت اچھی طرح ملتے تھے خاتر طبازوں کرواتے تھے تو اس سے وہ بہت پوچھاتے تھے کہ لوگوں کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں یہ تو چائے بھائی بھی دیتے ہیں چلو پھر بعد میں تو انہوں نے یہ بنائی لی چلو در چلیں چائے بھی وہ چائے دیتے ہیں بھینے کے لیے بس کہنے کی دیر ہے کہ چائے بھی لوگا دیں پھر وہ لے آتے ہیں چائے تو ہمارے ہاں پتہ نہیں میں نے دیکھا فیملی میں کچھ ہے سب کچھ کرتے رہنا چاہتے ہیں فارغ نہیں بیٹھتے ہیں اسے تنو کیا بھی دیں پھر تنهایے پھرار کردے ہیں کونٹ بچے ہیں ہمارے میں کے لیے ہیں اچھا ماشا اللہ تو بیٹی کی کمی محسوس ہوتی ہے بہت ہی کبیم لڑکوں کو دو نکر پینا دو جو اٹھ لڑوٹ لڑکیاں شوقین ہوتی ہیں زیادہ زندہ دل ہوتی ہیں ہاں کچھ تھوڑی زرہ میرا خیال ہے کہ سبci سینسیٹیو بھی ہو جاتی ہیں جو کہ نہیں ہونا چاہیے اگر آپ نے یہ تیہ کیا کہ آپ یا گئی تیہ کیا کہ آپ یا گئی تیہ کیا کہ آپ یا گئی تیہ کیا کہ آپ کو ناپسند ہوگی تو یا تو آپ بتائیں کہ میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتی تو کیا آپ کو ماریں گے تھوڑی وہ بھی نہیں کرتے ہوں کہ اتفاق آپ سے پھر کیا ہو گیا سب فارغ ہیں سب وہ حق پہنچتا ہے کہ اپنے خیالات رکھیں تو نایم صاحب آرٹس تو بہت اچھے ہیں شور کیسے رہے نایم صاحب اچھے ہیں رہے ہیں نایم صاحب اچھے ہیں جو ہمیں جو جو بہتا ہے چاہیے ہمیں جو بہتا ہے اور ہمیں بتاعتمیقت جو بہتا ہے اصل میں صبح میں صبح میں ہی ہے وہ بھی علی آجاتے ہیں وہ بھی رہا ہوں بیٹھ کے تھوڑا سا اخبار کو دیکھ رہے ہوتے ہیں پھر اس پہ جھگڑا ہوتے ہیں سارے بارکتو ہی اخبار پڑھ گی مجھے بھی پڑھنا ہے اچھا تو ٹھہر جاؤ اتنی کیا بھی چائے ہیں بھی سب بھی یہ ٹھہرو جانباً آباد اگر آباد کیا ، فرام کیا ، زیادہ خوبصورت میں ہی تو ، لیکن اپنی اپنی آنکھا۔ ویدیوچنہ ہی تو ، ساتھ انڈیا ، جلس مطلب برد ہوتا۔ مجھے کوئی نہیں خاندے کہ وہ دیکھوں کہ وہ وہ جواند کچھ بھی زیادہ دیکھتی ہیں ، وہ زیادہ دیکھتی ہیں ، برقہ پوشت قواتین مجھے تو وہاں پہ نہیں آتے تھے ہم ہر گرمیوں کے شروع ہونے پہ ہم بہاں چلے جاتے تھے کیونکہ میری ساری فیملی میں تھے خالہ اور بچیاں اور یہ ساری وہ وہاں رہتے تھے ہیدر آباد دکند ہے ہیدر آباد مجھے لگتا ہے کسی ہمارا جانے والا ہے ہی دیکھنے والا ہے ہی پہلے لیکن پھر وقت ہے ہی گزر نہیں گزرے کرنے کیا ہی پہلے ہی گزر نہیں سکتے کہ آج ہم وہ وقت روکتیں ہے آپ کو یہ پہلے کرنے کیا یہ ہے آپ آپ کو اور معای کرو ہے لیکن آپ کو پہلے پہنچھے اور آپ کو سبتاری دیکھتے اور سبتاری دیر وقت کیوں سوچ ہے اس کی مرضی ہے اس کی مرضی ہے اس کی مرضی ہے ضروری نہیں کہ مجھ سے متفق ہو ریڈیو کو مس کرتی ہیں مایکروفون کو مس کرتی ہیں ریڈیو میرا میں نے کہا کہ میں اپیئر ہونے کے شوق میں زیادہ تھی نہیں کبھی تو ریڈیو تو میرے بہت اچھا تھا میں نے ویسٹن میوسک بھی کیا وہاں سے بہت ہائے پیمانے پر ویسٹن میوسک کیا پھر ایک ہوتی تھے وہاں چھوٹی سے ان کی دکان ہوتی تھی پھر وہاں جاتے تھے بلکل یہاں سے وہاں گھر ہوتا تھا مگر میرے والد لینے آتے تھے ریڈیو میں نے کہا کہ اکیلے نہیں آنا ہے جسٹ ویٹ فر میرے زیادہ دیر نہیں کروں گا یہ ایک دفعہ دیر ہوئی میں نے کہا آپ اتنی دیر کردی اب میں کل سے نہیں رکوں گی آپ کے لئے کہ اچھا نہ رکنا میں خود ہی آ جاؤں گا شام دوپیر کوئی آ کے بیٹھ جاؤں گا کتاب لے ہوں گا وہاں بیٹھ کی کتاب لے ہوں گا تمہارا جو جی چاہے کھو ویسے میں نے کہا میں نے اپنی دیر کرتا ہوں ہاں ہاں یہ نہیں کر سکتی یہ نہیں کر سکتی اس طرح کو نہ چھونا لگ جائے گی اس طرح سے چھوٹ چھوٹ چیزوں سے جدر آیا نہیں کہ اس دماغ کو دو پھر استعمال کرو والد صاحب اور والدہ کو مس کرتی ہیں یاد آتے ہیں والدین کم تھے دوست زیادہ تھے بہت زیادہ اچھا یہ آپ کے نام پہ بہت سی جائدادیں بھی تھیں آپ کے والد صاحب والدہ کے تو ایک تاثر یہ ہے کہ آپ نے کوئی ان کا بہت لالچ نہیں کیا ایک لوگ ہوتے ہیں لپیٹھتے ہیں کبھی ادھر سے بھی کچھ مل جائے ادھر سے بھی مل جائے اس کی کیا ہو جاتا ہے بیسکلی ہم لوگ نہ تو کنجوس ہیں اور نہ ہی چاہتے ہیں دوسرے کا پیسہ مار کے تو لے لو بس ایک دفعہ آ جائے گا ہر چیز سے مکر جانا ہم نے یہ بھی نہیں کیا ہم نے وہ بھی نہیں کیا اور میرا گھر اس وقت لڑکیوں کا ایک انڈا تھا وہ سکول سے بھاگ کے میرے گھر اگر سکول سے وہ غائب ہو جائیں تو پرنسپل سیدھا وہاں جائے گا 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 اور تمہارے پیرنسپل سکول سے باتیں گے تو تمہارے لئے اچھا نہیں ہوگا اگر تیلیویجن پر کبھی کام نہیں کیا میں نے کہا بسکلی ہم ایک شایئی پرسن تو میں شروع میں کافی کیا لیکن مجھے لوگوں کو اپیئر ہونے کا بہت شوق ہوتا ہے وہ میرا پیشن نہیں ہے میں نے کہاں جائے گا میں نے کہاں جائے گا میں نے کہاں جائے گا آپ کی نریضی بھی چکے آپ کانونٹ کی بڑی نہیں ہیں بہت زبردست ہے تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لڑکیاں پڑ پڑ جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ چلیں کوئی کمپیٹیشن کر کے تو کوئی آفیسر بن جائیں آپ ریڈیو پی طرف آگئیں ریڈیو کے بارے میں تو بات ہی نہ کریں مجھے ریڈیو کہ یہاں جان دے دو میں کہتے ہیں ہاں میں دے دوں گی اگر آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو میں دے دوں گی اصل میں ریڈیو جانا جو تھا ایسا کبھی احساس نہیں تھا کسی دفتر میں جا رہے ہیں کام کرنے کے لئے ہے کہ جنگ ریڈیو دے دوں گی اس جان دے دیں گی لوگ بات ہے تو اپنی ریڈیو جانا جاز رہے ہیں مجھے پر ریڈیو اور ریڈیو نے جتنا کانٹریبیٹ کیا ہے اپنے جو رشک کیا ہے میرا خیال ہے کسی اور ادارہ نے نہیں کیا لوگ جو ریڈیو پر سن لیتے تھے کسی کی ادا کسی کے انداع زیادہ کسی کے انداز وہ اپنانی کی پھر کوشش کرتے ہیں تو میں ازاتی تو آپ سمجھتی ہوں ریڈیو میں اچھی بات ہے کہ ای ٹھیک ہے کہ پیپلے ہیں وہاں رہے ہیں سائرہ سب میں کہتے ہیں اگر آپ کسی سے بہتر کل بھی سے بات کر رہے ہیں تو پھر آپ زیادہ کھول کے کرتے ہیں دیکھنا ہے یہ نہ نکلے موں سے ایسی نہ ہو جائے وہ زیادہ پیشن بھی نہ دکھائی دے کہ ٹھیک ہے مل رہے کام تو ہم کرتے ہیں نہیں دیں گے تو نہ سکھ تو مہارے پیشن بھی اثر نے اس کے بات کیا اس کے اپنے پر ہوا رہا ہوتا ہے یہ کب کا واقعہ اور اس کے بعد آپ کی جانایتیں ہیں بہت 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 بری گر میں والد کو مار دیا جائے تو پھر کیا ہوگا بھا کچھ نہیں رہتا ت دعم وہ دعویوں نے اگر بھی آجتے ہیں ہماری وہ بھی آکے بیٹھ جاتی تھی ریڈیو میں کبھی ڈراما بھی کیا کوئی یاد ہے اس معل попроб scandale میں producer کروں تھے دوسرے ایکٹر کروں تھے جو آپ کے ساتھ کام کرتے تھے ایک تو ایک بڑساب ہوتے تھے وہ تھے شوکت تھانی کی فیملی تھی میرے خیال ہے ریڈیو میں ہم سب کسی نے بھی ریڈیو میں نوکری کے انداز میں نہیں گفتے ہوگی ان کا خیال تھا یہ ہمارا ہے اس کو جتنا سمار دیں گے اس کو سمار دیں گے کوئی غلطی ہوگی تو ان سے کہتے ہیں بتا دینا تو پھر سمار لیتے تھے اس کو ریڈیو تو ایک گھر کی طرح تھا میں خود اپنے جب میں لوگوں کو بک کرتی تھی تو میں خود دینے کے لیے جاتی تھی کہ نہیں میں جانتی یہ ہی مجھے یہ بہتر لگتا ہے کہ ان کی امپورٹنس ان کو لگے کہ خودائی ہے لینے کے لیے نہ تو انکار کریں گے نہ گوڑیز کریں گے